اسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس فلکم ٹو مائل چینل کوکنگ و فاطمہ کیسا ہے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و خیر ہوں گے خوشش بات ہوں گے ہوں گے ہوں گے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں بٹ کڑھائی بنانے کی ریسپی جو کہ سیمپل وے میں آسان تریقے سے لیکن سیم ڈھابائی سٹائل ریسپی کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا چینل پڑھنے ہوئے تو پیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور شرپیس کریے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے تو چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سلاحیر واہر واہر واہی بٹ کڑھائی بنانے کے لیے ہم نے ایک پین کے اندر تقریباً بھی جو ہے وہ 2 điều تک آسانی سے کھوئے کپوں livelihood 0.156% شنگ ہی توپسکرائب optimizing کی مت Talent 30% کڑھائی رہ پس سکے ہیں آیام 29% سکای gel过 ڈیوی تکامر پانی типа 30е لے میڈیم ڈو لو فلیم پر اچھا سا کوک کریں گے یاد رکھئے گا جب ہم اسے گلائیں گے تو ہم جو میڈیم ڈو لو فلیم رکھیں گے جب ہم اسے اچھا سا فائے کریں گے تو ہم فلیم کو بالکل ہائی رکھیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے تمام چیزیں ثابت مصالے کے اندر ایڈ کرنے کے بعد اکن بن کر کے تقریباً بھی تیس سے پیس منٹ تک کے لیے سے اچھا سا کوک کیا دیکھ سکتے ہیں آپ پیاز اور ٹیماتر کتنی اچھی طرح سے گلچو کے ہیں ٹیماتر کے اوپر سے جو چھلکیں اتر گئے ہیں وہ اسے ہم نکال کے سائٹ پر کر لیں گے یعنی کہ پھینک دیں گے دیکھ سکتے ہیں تمام جو ہے وہ چھلکیں ایک ایک کر کے جو ہے وہ نکال لیں گے اور ٹیماتر اور پیاز کو اچھا سا جو ہے وہ گوشت کے اندر مکس کریں گ تقریباً بھی پانس سے سات منٹ تک فول فلم پر ہم اسے اچھا سا کوک کریں گے سکتے ہیں مسالہ کتنی اچھی طرح سے بھون جائے گا دیکھ سکتے ہیں مسالہ جب اچھے سے بھوننے لگے گا تب ہم اسے سٹیج پر آ کے اس کے اندر تقریباً بھی ٹو ٹیبل سپون دھر کے یہاں پہ ہم جو ہے وہ بٹر شامل کریں گے بٹ کرائی کی جو ہے وہ میننگ ریڈیوانٹس جو ہے وہ بٹر ہی ہوتا ہے تو بٹر لازمی سے ایڈ کریے گا ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر ہم جو ہے وہ گھی شامل کر دیں گے سیم آپ کو میں جو ہے وہ ڈابوی سٹائل والا بہت امیزنگ سی جو ہے وہ بٹ کرائی بنانا سکھا رہی ہو ایک اداز اس کے اندر ہم جو ہے وہ بڑی لائچی ایڈ کر دیں گے ونٹی ای سپون بھونہ کھوٹا زیرہ ایڈ کر دیں گے تمام مسالے ساتھی ایڈ کریں گے نہیں تو بٹر جو ہے وہ کالا پن سٹارٹ کر دے گا تو اس لئے ہم نے اس کے اندر مسالے تمام ایک ساتھی ایڈ کرنے ونٹی ایڈ کرنے ونٹ اور تقریباً بھی ایک پیالی یہاں پہ ہم جو ہے وہ دہی شامل کریں گے تمام چیزوں کو مچھا سا مکس کریں گے ویلکم بائن کریں گے فل فلم پہ اچھا سا کوک کریں گے تقریباً بھی آٹھ سے دس منٹ کے پروسس میں ہماری جو ہے وہ بٹ کرائی امیزنگ طرح سے بن کے رڈی ہو جائے گی تقریباً بھی تھری ٹو فور ٹیبل سپون یہاں پر ہم جو ہے وہ گھی یعنی کہ ملٹڈ گھی شامل کریں گے آپ چاہیں تو تیل بھی شامل کر سکتے ہیں تمام چی ملٹڈ گھی کا الگ پریور ہوتا ہے تو آپ دونوں چیزیں ضرور سے ایڈ کریے گا ڈھابوں پہ سیم یہی پروسس سے ہی بنایا جاتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں ہم نے تقریباً بھی دس منٹ کے لیے سے اچھا سا کوک کرنے سے دیکھ سکتے ہیں مزیدار سی ہماری جو ہے وہ بٹ کرائی اچھے سے جو ہے وہ بھون چکی اچھے سے کوک ہو چکی ہے آپ چاہے تو اسی سٹیج پہ آکے تھوڑا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن بٹ کرائی میں ہمیشہ جو ہے وہ پانی ب بٹ کرائی میں رہی ہے یہ رکی رکی سی یعنی کہ صرف اور صرف گریری والی مزیدار سی جو ہے وہ بٹ کرائی بن کے ریڈی ہوتی تو دیکھ سکتے ہیں بٹر کتنی اچھی طرح سے ملٹ ہو چکا ہے اور بٹر کا جو ہے وہ اس طرح سے ببس بن کے آرہے ہیں تو اس کا مطلب ہے بہت اچھی جو ہے بٹ کرائی بن کے ریڈی ہو چکی ہے تو تمام گھم اچھے سے دوبارہ سے مکس کریں گے تین سے چاہو منٹ تک ہم چھلاتے جاتے اور اچھی طرح سے پکاتے جائیں گے اس طرح سے ہماری جو ہے وہ بٹ کڑھائی بہت اچھی طرح سے بھون جائے گی تو دیکھ سکتے ہیں آپ تمام انگریڈیونٹس ایڈ کرنے کے بعد مسالہ ہمارا کتنی اچھی طرح سے بھون چکا ہے تو اب ہم اس سٹیج پہ آکے لاش میں آپ چاہیں تو ادھرک بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ چاپ کیا ہوا ہری مرچیں اور ہرا دنیا ایڈ کر دیا ہے گاڑیشنگ کے لیے تو دیکھ سکتے ہیں بہترین سی ہماری بٹ کڑھائی بن کے رڈی ہو چکی ہے میں نے اس کڑھائی کو جو وہ موٹن میں بنا کے رڈی کیا آپ چاہیں تو بیف بھی بنا کے رڈی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی امیزنگ سے ہماری بٹ کڑھائی بن کے رڈی ہو چکی ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ بہت زیادہ امیزنگ طرح سے ہم نے اس ریسپی کو جھٹ پڑ طریقے سے کمینگ ریڈیٹس میں گھر پہ ہی مزیدار طریقے سے باہر والا کھانا امیزنگ طرح سے میں نے آج آپ کو بنانا سکھا ہے تو آپ اس ریسپی کو ایک بہر میری ریسپی سے ضرور سے ٹرائی کریے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور سے دیئے گا آپ کو ریسپی کیسی لگی اور یاد رکھئے گا بٹر اس میں آپ جو وہ ضرور سے اٹھ کریے گا بٹر جو وہ میننگ ریڈیٹ ہوتا ہے بٹر آئی کا تو آپ جو وہ اس کے اندر ضرور سے بٹر اٹھ کریے گا تو چلیں جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ نے اس ریسپی کو پسند گیا تو پلیز ریسپی کو فرنس اور فرمیل میمبرز میں ضرور سے شیئر کریے گا تو چلیں جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک اپنا خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بہت یہ سانس ان پلو یونیک سیرا سپی کے ساتھ اللہ حافظ